مسنگ ٹیکسر کو اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ٹیکسر ہو تو آپ کے اکرٹن کو select کرتے ہیں browse کرتے ہیں یہاں سے add کرتے ہیں اور add کرنے کے بعد جہاں پہ location ہوتی ہے وہاں پہ use path کر لیتے ہیں دیکسٹوپ پہ ٹھیک ہے تو جیسی آپ use path کرتے ہیں automatically یہ جب یہاں سے ok کریں گے کہنے کے بعد یہ جو error آرہا ہے missing external file یہ ختم ہو جائے گا اگر یہ ختم ہو گیا means یہ گیا آپ اس نے ٹیکسر لوٹ کر لیا ٹھیک ہے کیا کیا تو انہیں browse کیا تھا پھر add path کی دی اور جہاں سے locate ہوگا وہاں سے locate کروا دی پھر continue کر دیں گے تو آپ کا یہ ٹیکسر آگیا اس میں اس میں جہاں وہ اس میں کیا ہوا ہے کہ کونسے لائٹیں لگی ہوئے ہیں اومنی لائٹ لگی ہوئے ہیں اومنی لائٹ کے بعد جہاں وہ موڈل کیسے ہوا ہے موڈل جہاں وہ اس میں یہاں پہ یہ کیسے موڈل ہوئے ہیں 9Paner یہ ایلیشیٹر سے لانے کے بعد یا بیول اسے موڈل ہوئے ہیں اور اومنے کے بعد بیول اس سے موڈل کر دیا ہے یہ ٹیکسر بھی ہوا ہے ایسی سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مٹیرل ایٹر میں جا کے اس کے اوپر کلر اپلائی کر دیا کلر کس طرح اپلائیڈ ہے یہ والا کلر جہاں اوپر یہ والا کلر یہ ہے کس طرح یہ آہ اکے یہ تھوڑا سا دوسرا شیڈر ہے انستروکک انستروک شیڈر میں کچھ خاص چیز نہیں یہ سب کچھ ویرینہ آگے ختم ہی کر دیا ایک طرح سے انسٹرافک شیڈر جو ہے وہ کیا کرتا ہے میکس کا تھوڑا میٹیلک شائن جانا لے کے آتا ہے کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے سیروس میں بس کیا کیا ہوئے دیفیوز کے بعد کلر یوز ہوئے ہوئے اور سوری کلر کیا رہا مٹیریل یوز ہوئے ہوئے اور یہ مٹیریل کونس ہے یہ اس میں گریڈینٹ گریڈینٹ میں کیا ہوئے ہیں تین کلر گریڈینٹ ہے یہ دو کلر یہ وہ یہاں سے کوئی بھی کلر اس کو چینج کریں گے تو اوپر کلر چینج جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ریفلیکشن یہ ہے ریفلیکشن کے اوپر ایک میپ لگاؤ گا کرومک یہ میں ذرا اس کو رینڈر سیٹنگ دیکھنو ایک دفعہ سنگل فریم ہے پال ڈی ون ڈی وی پہ ہے ٹو سیڈیڈ آن ہے اور سیو ابھی نہیں کروا رہے اس کو ہم یہاں سے رینڈر کر لیتے ہیں دیکھنے یہ جو ریفلیکشن آ رہی ہے یہ کس کی ویسے کرومک کی وجہ سے اگر میں یہاں سے کرومک ہٹا دوں تو یہ ریفلیکشن ختم جائے گی مگر گلتی ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ بلو والا ٹیکس ہے رہے اس کا ریفلیکشن آٹا دی آپ دیکھیں گئی ہے فلیٹ ہو جائے گا تو یہ اسے جو ہے اس کی شاہین آئیں گے ریفلیکشن پہ پر مہ بڑھا ہے ریفلیکشن پہ پر مہ بڑھا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو پہلے ہلے جو ہم وڈیو دیکھ لیں تو پھر میں بھی سیدھا آسے وہ ریفلیکشن نائنے نہیں وہ بھی ریپہ آجیا وہ سب بھی رہے چاہتے ہیں ابھی کیا ہو گیا ہے کہ آپ کا یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ بریک ہوا ہوا ہے کہ کنورٹ کر دیا ہے اس کو پولی میں اور پولی میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو الگ الگ پیسیز میں ڈیٹیچ کر لیا اگر ہم اس کو جو ہے وہ پرسپیکٹیو میں دیکھئے یہاں سے کیمرہ لگا ہے یہ وہ والا سین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ آئے گا پھر دوسرا کوئی اپڈیکٹ آئے گا یہ لگائے گا یہ سب سین بریک ہو ہو گئے اس کے کی فریم لگے ہو ہیں اس کے کی فریم کہہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کیمرہ موو ہو رہا ہے کیمرہ مو ہو رہا ہے کیمرہ میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیمرہ پیچھے کیا اور کیمرہ پیچھے جانے کے بعد یہ یہ ایسے اب مزے کی چیز یہ ہے کہ اس کا بہت آسان ٹرک ہے ٹرک کیا ہے کہ سب کچھ پہلے یہ سیدھا ہے نا لوگوں سے دائر پہلے ایسی بنتا ہے اس کو اینیمیشن بنائے کے اُلٹا کر دیں یعنی کہ یہ بننے وے کو توڑنا آسان ہے یعنی کہ یہ بنا ہوئے نا تو آپ اس کو اُلٹا چیک کر رہے ہیں اُلٹا کس طرح ہے یہ یہ ہے وہ اگر میں یہاں سے اس کو اُلٹا چلا ہوں تو سب سے پہلے آپ سب سے آخر میں یعنی کہ یہ والے ویڈیو یوں کر کے دیکھیں تو سب سے آخر میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ والے ڈاٹ اس کو چھوڑنا یہاں سے یہ والے ڈاٹ جو ہیں وہ آ کے یہ ڈاٹ آ کے آخر میں لگ رہے نا یہ لوگو ہے یہاں پہ آ کے یہ ڈاٹ اوپر سے ہو کے آگئے یہ سمپل ہے یہ ڈاٹ آلگ الگ پیسز میں بریک ہوئے ہیں ان کے کی فریم لگے ہوئے ہیں کہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو اس کا ٹائمیں ہیں اس کے بعد جو ہے یہ جیو کا یہ ٹیکس آگیا یہ دیکھئے یہ جیو کا ٹیکس آگیا یہاں سے سمپل مومنٹ ہے کوئی چیز اس میں ایکسٹر نہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ والے پیسیز الگ الگ بنے ہوئے مگر یہ دیکھیں سب ایک کیمرے سے نہیں یہ الگ الگ کیمرہ یہ الگ کیمرہ رینڈر ہویا ہوئے دوسرا جو ہے الگ کیمرہ رینڈر ہویا ہوئے اب نہیں میں خال میں الگ ہونے چاہیے یہ کیمرے ابھی دیکھ لیتا ہے ہوں سکتا ہے ہائیڈ ہوئے ہوئے ہوں سکتا ہے ہوں سکتا ہے ہائیڈ ہوئے اس میں جو ہے نا وہ صرف اگر ہم کیمرے کے ویو سے دیکھیں اچھا کیمرہ کون سا ہے کیمرہ جو ہے وہ 23 ایم ایم کا کیمرہ یہ والا کیمرہ یہاں پہ ہے ایف تھری پریس کرتے ہیں ہاں ایسی کیمرہ چینڈر ہے کیمرہ یہاں رہا نہیں ہے یہ دوسری فائل ہوگی ہوں سکتا ہے ہوں سکتا ہے ہوں ہوں سکتا ہے ہوں سکتا ہے ہوں موسیقی 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 کیونکہ مجھے شاید یہاں پہ یہ تھا کہ اس کا سیکوئنسیز میرے پاہ رینڈر ہوئے ہیں سیکوئنس پہ چک لگایا گر میں نے ایک پہلی فائل پہ کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد سیکوئنس پہ چک لگایا گر میں نے اور اس کو اوپن کر لیا جہاں سے گیس کروائیں گے آٹومیٹکلی یہ ٹک کر لیا یہاں سے آئے کے اس کو جیسے میں نے گیس کیا تو اس نے مرزل دائے کے چک کر لیا اگر میں اس کو یہ کس پہ رینڈر ہو ہوئے اگر میں اس کو بریک کر کے کمپوزیشن میں ڈال دوں گا اور تمہارے پاس کیا ہوگی ایک ویڈیو آ جائے گی ویڈیو جس کے اندر جو ہے وہ تارکہ کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کے یہ کنابہ آئے گی ہے ٹھیک ہے تارکہ میں بینیفٹ کیا ملا جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے کہاں سے رینڈر کروایا تھا ٹھیک ہے 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 � مگر August کی 100% کا تو یہاں تک آنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا کہلیں کہ اس کے بعد کس اور کرتے ہیں مگر میں ایک کام اور کر لیتا ہوں میں نے یہاں پہ نیو پولڈر بنایا تا آپ کو یاد ہوگا نیو پولڈر میں بھی میرے پاس سیکنس بنیم اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ بھی چیک لگا ہوا ہے اس کو ہم اپن کر لیتا ہوں چیک کر لیتا ہوں اسے گیس کرتا ہوں اس کو بھی دریک کر کے یہاں پہ نیو کمپوسشن ڈال لیتا ہوں اسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہال میں اس کو ڈلیٹ کر دوں اور اپنے والے اپڈیکٹ پہ ہی کام کر لیتا ہوں اس پہ میں بیک گراؤنڈ یہ چیک لگا پہ ہٹا جائے مجھے کیا ہو رہا ہے اس کی اوپر میں کیا کرتا ہوں کہ فلٹر اور افیکٹ بھی اینا آپ کو سمجھ میں آ جائے افیکٹ میں گئے ٹرے پکورٹ میں آئے ٹرے پکورٹ میں آکے ہم شائن لگا دیں گے مگر میں ڈبلیٹ بنا دیئے ابھی پاس تل دے گا کیوں افیکٹ ٹرے پکورٹ شائن شائن لگانے سے دیکھیں دیپارٹ میں دیپارٹ میں نیچے والی فائل جیسے ہی کھولوں گا نیچے سے یہ والی ریز آئیں کچھ ملچین نہیں کرنا پڑا ہاں کھڑا بڑا کام کرنا ہے ضرور کر لیں جیسے میں یہاں پہ لائٹ کی ریز بڑھا لیتا ہوں اینیویٹ کر سکتے ہیں اس پر ایسے کر کے یا جو ہے وہ اس کو بورٹ سلائٹ کر سکتے ہیں شائن زیادہ ہو جائے گی شائن کی اپیسٹی کم رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے اس کے بعد اس کا بلینڈنگ موڈ ہے مگر بلینڈنگ موڈ کی ضرورت نہیں آرہی ہے ہمیں اس میں ہم آ جائیں گے کہاں پہ کلر آئیز میں اور کلر آئیز میں آنے کے بعد یہاں سے خود سے اپنی مرضی کی سیٹنگ چیز کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو ریڈ یا اورنج طرح نہیں چاہیئے تو یہاں پہ کلک کر کے تھوڑا وائٹر شیئٹ کی طرف لے ہیں ریڈ کو بھی تھوڑا سا لائٹ کر لیجئے جیسے آپ کو بیٹا لگتا نہیں اچھا لگ رہا گریڈن کے بجائے یہاں سے کیمسٹری بھی کلک کر دیں گرین کلر میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اس کلر میں آ جائے گا الیکٹرک کر لیں گے گلو کلر آ جائے گا ٹھیک ہے تو صرف اس پہ کیا لگ رہا ہے ایک فلٹر لگ رہا ہے جس کی وجہ سے دیکھیں یہ بھی اگر میں آپ کو فائل بھی دکھا اپنے والے اس میں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی شائن آجیا یہ دیکھیں یہاں سے ایک طرف یہ جائے شائن اگر آپ چاہ رہنگے صرف ایک آبجیکٹ پہ آبجیکٹ پہ پھر اینجر کرنا پہ یہاں ماس کر دیں اگر میں ماسک کرنی سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے پیسے جا رہا ہے اس کے پیسے سے لے جائے گا اس کو میں ماسک کرنی سکتا ہوں ٹھیک ہے جی شائن آگے شائن کو میں ٹیمپریری دور کو آف کر رہا ہوں اس کے بعد اپیکٹ میں جا کے ٹیپ پورٹ اور اسٹار گلو اسٹار گلو میں نے لگا دیا دیکھیں یہ والی شائن آٹومیٹکلی اس کے پر اپلائے ہو جائے گی یہ جس کی میں بات کرنا ہے گرین کلر جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کو خود سے برائٹنس ملے گی وہ اپنے حضاب سے اس پر بہت کر دے گا باکہ آپ اسٹار گلو جی پیسٹی یا جو ہے وہ وہ توہ سا کم کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کی لینس ستھک ہے مجھے بھی تھوڑا زیادہ لگا اچھا اس کے ساتھ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ پریسٹ ہیں بہت سارے جیسے ریٹ کلر کلی دیجئے کوئی اور بھی تھرہ کلر کلی دیلیں ٹھیک جی یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آپشن یہ ہے کہ سٹار گلو جو اپلائے ہو وہ کس حصے اپلائے ہو کس حصے اپلائے ہو یہاں پہ جو ہے وہ Operations اور لیٹ 가까 پر اپلائے ہو یہاں پہ آپ اسکو کیا کر سکتے ہیں Alpha پر اپلائے ہو جائے Alpha پر اپلائے ہو جائے کوئی ہو اس کے Tez پر اپلائے ہو جائے گا اس کے بعد خالی بھی چینل کلر جان جاؤ گا وہ تو اسے اپلا ہے گا یہ کہتے ہوئے کہ star glow کا input یعنی کہ star glow کی کوئی information کہاں سے ملتے ہیں یہ وہ چیز ہے یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت سے آپ کو زیادہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سب کچھ چھپا ہوئے ہیں کہ اس کے نیچے اس کے نیچے بیسکلی کون سی لیار ہے نیچے بھائی لیار ہے اس پر اپلا ہے ہو رہا blue channel اس کے بجائے red channel یہاں پہ اپلا ہے ہو جائے گا یہاں پہ کیوں آرہا ہے red میں بھی آرہا ہے blue میں بھی آرہا ہے یہاں پہ کیوں آرہا ہے white اس لیے کہ یہ white white کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سارے color ہوتا ہے rgb space ہے red بھی ہے green بھی ہے blue بھی ہے اس بیسے یہ سب میں اپلا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس جو ہے وہ luminous میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں شائن ہوتی ہے وہاں وہاں پہ اپلا ہے باقی اس کے color ہیں color setting آپ یہاں بھی آپ نے دیکھ رہی جائیں یہاں سے پوری سب میں color pickle ہیں boost light کروا سکتے ہیں کم کروا سکتے ہیں اس کو scope کی lens کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی آپ selective color use کر سکتے ہیں کہاں پہ جب آپ جانتے ہیں یہ color map a اور color map b اس میں کونسا color آرہا ہے اس میں یہ green color آرہا ہے یا اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے ڈیزرٹ سن میں بھی کچھ سٹائپ کی ہیٹی جائے گی کچھ اس طرح اس کے پاس کلر مائپ بھی اس کے اندر جو ہے اس دی کلرگ ریڈینٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کوئی اور سا جو ہے نا وہ پک کر لیں تو اب یہ نیند دو کلر سے مل کے یہاں پہ یہ والا سٹار گلو اب لائے ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ شائن بھی اب لائے کر لیں اور شائن میں بھی اس کو الیکٹرک کے بجائے فائر یا مارک کر لیں سب کچھ لائے کر دیا ہے شائنہ سب کچھ لائے کر دیا ہے سب کچھ لائے کردیا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ وہ والی setting ضروری ضرورتی ہے ابھی بھی کہ ایک camera پہلے ایک پہلے ادھر سے آیا پھر ایک camera ادھر سے آیا پھر ایک ایک camera ادھر سے آیا پھر ایک caméra ادھر سے آیا پھر ایک اینیمیٹ ہوئے اچہ اپ درہ اس کی original file کھول دیتے ہیں کہ اچבע میں ایک لگیم تھا تیس کا ایک نام تھا تیس کی ایک بھی ح excuses ہاتپ لات بہت اللہ PA ملتا ہے دو ایکسز پہ میں نے روٹیٹ کر دیا اور یہ میں نے جو ہے وہ ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے وہ رکھی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پہ آکے میں ایکس پہ ریکن کو 360 کر دیتا ہوں اور اس کو سموٹ آؤٹ کر دیتا ہے اور کی فریم ون کر جاتے ہیں اس کو بھی سموٹ آؤٹ کر دیتا ہے یہ ہم لاس جاس میں چیک کر چکے یہ کیا ہوگا یہ ایک پوزیشن ہوگی اس کے بعد وائے یا پھر زیٹ پوزیشن میں کیا ہوگا کہ اس کو بھی سموٹ آؤٹ کر دی جائے اور اس کو 360 کی فریم ون کو بھی سموٹ آؤٹ کر دیتا ہے اس سے ہی ہوگا کہ اب اگر ہم نے اس کو end time 25 کے لئے تھوڑے دیر کے لئے سمجھنے کے لئے اور اس کو ok کر دیا تو یہ کیا ہوگا کہ یہ اینیمیشن جینا وہ مومنٹ آرہی ہے یہ بریک نہیں آرہا یہ وہ الگ بات ہے کہ وہ سینٹر پائنٹ میں اس کا چیز کروں تو یہ جیسا ہی ہو جائے گا مگر یہ یہاں سے ایسے مومنٹ آرہی ہے اس کے پاس کا سینٹر پائنٹ کیونکہ نیچے رکھا ہے اس ویسے ایسا ہو رہا ہے تو اس کا سینٹر پائنٹ دیس میں کیسے رکھیں گے ہرارکی میں جائیں گے آف ایک پیوٹ اور سینٹر تو آبجک سینٹر تو آبجک کرنے سے کیا ہوگا کہ اب جو مومنٹ آئے گی وہ اس کے آبجک ہے سینٹر سے آرہی ہے تیز ہو رہا ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے زیادہ کر دیں مگر زیادہ کرنے سے یاد رکھیں گے نہیں کر پائیں گے انسینسز اس کے پھر حال ہم جو ہے اس کو کر دینا انیمیشن بہت تیز ہو رہی ہے اس کے پہلے پیجاز کر دیں اکی کر دیا اکی کر دیا یہاں سے اس کو رینٹر کر دیا یہ اس کے مومنٹ آگا رینٹر کی شیٹنگ میں گئے یہاں سے اس کا سائز وہ ہم نے بس سپس اتنی سے بات ہے کہ آپ جتنا بڑی فائل بنائیں گے اتنا ہی آفٹر افیکٹ سپلو وہ ایسی وہ ایسی 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 کے بعد ہم نے فریم کو ایسی کم رکھے ہیں 25 پہ کریں ایسی ایسی یہ کہنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس کو رینٹر کریں گے ایک کیو ٹائنی سیگمینت 0 سے لگے 50 تک اور اس کو جو ہے وہ ڈریکٹلی رینٹر کے بٹن پہ کلک کر دیں کیا خیال ہے میں ترین کہہ رہا ہوں یا الارت اس کو آپ کو save فائل پہ چیک لگانا پڑے گا منہ یہ خراب جائے گا ہم نے کیا کیا اس کو رینٹر آوٹکوٹ کا فائل پہ کلک کیا فائل پہ جانے کے بعد اس کو دیکس داکٹر کہیں پہ آئے اور اس کا نام دیا اور اس کو جو ہے وہ ہم quick time میں آرگر میں کرتے ہیں آرگر موسیقی اگر یہ مل جاتا ہے تو پھر ہم کو چینجز کریں گے یہاں setup میں آتے setup میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ save ہو آگئے کس پہ جو ملین او پلس کی بات ہے یہ کیا ہے یہ پہ ملین او کلر پلس ملین او کلر پلس کا مطلب ہوتا ہے کہ پلس alpha چینل ملین او کلر کا مطلب ہوتا ہے کہ rgb اور plus alpha ٹھیک ہے quality اس کی میڈیم رکھتے ہیں لو رکھتے ہیں یہ بہت hevy پائل اور جو ہے وہ ہم اس کو png پہ کر دیتے مال جو png use ورہا frame per second ہم آرہا کتنا identify ڈی رکھتے ہے اور اس کو اکی کر دیتے اکی کر دیتے ہم اس کو ڈی ڈی نی ڈی 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 کر دیتے ہم بس میں یا کر گا اور اس کو کر کر دیتے اور ہم یہاں پہ اس کو رنٹر کر دیتے اور اس کو یہاں پہ کر دیتے ہم اس کو دیتے دیتے اس کو دیکھتے ہیں کہ پارٹیکولر کس پہ لگا ہو ہے پارٹیکولر یہاں پہ لگا ہو ہے پارٹیکولر پہ پارٹیکولر میں جا کے اس پہ دیکھیں پارٹیکولر کے بعد تینٹ اپلایا ہوا ہوا ہے اور تینٹ کے بعد تینٹ بھی سپرایٹ سپرایٹ آپ کو آگے سپرایٹ اگر سوال کریں میاں میں آگے سپرایٹ آپ کو لیئر شد کی بھی لیئر اب ہم یہاں پہ کریں تو یہاں پہ تو ہمیں نظر نہیں آرہی کیوں اب کیا کریں گے کہ یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے اس کو ہم اوپن کروائیں گے اس کو ہم پروجیکٹ میں آئیں گے دبل کلک کریں گے اس کو پہ نا ہمیں جا رہے گا اس کا حراف کارمٹ ہے دبا کلک کر لیتے ہیں الفا چیک کر لیتے ہیں اس پر تہاں پہ الفا دیکھیں ٹرانسپر ان کی ہے یہ ٹویٹ ٹائم کی فائل ہے اور اس کے اندر وہ ٹرانسپر ان کی بھی ہے اب بس ہم کیا کریں گے کہ اس پہلی فائل کو اپنے سینجے اندر لے گیا جائیں گے اس سے لاس میں رکھ دیں اور اس کی اپیسٹی بھلے بن گلتا ہے ویسے بھی اس کے نیچے جائے گی تو نظر ہی آنی ہے مگر ہم نے جوز کر دیں اس کے بعد آپ نے پارٹکلز دوبارہ آئے اور اب یہاں پہ آتے ہیں تو دیکھیں سبسہ لاس میں ڈی ایس لکھا ڈی ایس پہ کلک کر لیں اور دعا کریں گے ٹھیکی جی تو یہ سارے سارے ٹی پوٹز جائنا وہ آئے اس کے بعد آپ نے کیا کیا یاد ہے ٹینٹ چینز کر لیا اور کرز چینز کر لیا باقی سب کچھ بیسے گے کو نظر کچھ بیسے گے آپ کی کو hatے ہیں nuestro ٹ